بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تفارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کا انیلیسیس گروپ دوستو آج بھی ہمارے ساتھ دو معلوم جو ہیں وہ موجود ہیں اور آج ہم ایک ایسے موضوع پر کام کریں گے جس کے مطلق ان کی ایکسپرٹیز بھی ہیں کیونکہ یہ گلپ کے اندر کافی عرصہ رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے جاب کی ہے اور وہاں کے معاملات کو یو ای بحرین قطر سعودی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں آج ہم بات کریں گے جو نورمالائزیشن دیکھنے میں آ رہی ہے جس کی طرف بڑھ رہے ہیں قطر اور سعودی عرب آپ جانتے ہیں کہ دوہزار ستارہ کے اندر ڈپلومیٹک کرائسز جو ہیں وہ شروع ہی تھی اور سعودی عرب اور جی سی سی کنٹریز نے الزام لگا کے اپنے سفید تو پہلی بلا لیے تھے دوہزار چودہ میں بھی بلا لیے تھے اور پھر بلا لیے تھے اور مکمل بائیکارٹ کر دیا تھا یہاں تک کہ قطر کے جہازوں کو بھی ان جو جی سی سی ممالک کی ایرو سپیس جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں خرید و فروخ ختم ہو گئی تھی ایک دوسرے کا مال خرید نہ ختم کر دیا تھا اور اس نے برے معاملات ہو گئے تھے کہ سعودی عرب نے سلوہ کنال جو ہے اس کی تعمیر شروع کر دی جس اگر یہ بن جاتی تو اس کا اثر یہ ہوتا کہ قطر مکمل طور پر ایک حد ہے وہ بھی پانی ہوتا تو ایک یہ جزیرہ ہونا تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قطر جو ہے یہ ہمیشہ سے جو ہے سعودی جو ہے اس کے انڈر ہے فورن پالسی کے معاملے میں اور اس میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ قطر کو جو آزادی نصیب ہوئی وہ ایٹین ایٹی سکس میں ہوئی جب قطر کو ایل سوورن سٹیٹ جو ہے بریٹیش گورنمنٹ نے جو ہے وہ تسلیم کیا اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ الخلیفہ یا آل سعود جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت کرتے تھے اور ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ چاہتا تھا کہ قطر پہ جو ہے قبضہ کر لے لیکن کیونکہ بریٹیشز کا انٹرس تھا اس وجہ سے وہ قبضہ نہیں کر سکا اور اسے سوورن جو ہے سٹیٹ جو ہے وہ مان لیا گیا پھر ہم نے دیکھا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے قطر ایل سوورن سٹیٹ ہی تھا سعودیز کے ساتھ اچھے تعلقات تھے پھر نائنٹین نائنٹی پائیف کے اندر نائنٹین نائنٹی پائیف کے اندر انقلاب آیا جس میں شیخ خلیفہ جو تھے خلیفہ بن حماد الثانی جو کہ والد موجودہ کوئیتی امیر حماد بن خلیفہ الثانی کے ان کے خلاف بغاوت ہوئی وہ سویڈزلین کہہ ہوئے تھے یہاں پہ ان کے بیٹے شیخ خلیفہ نے ان کا تختالر دیر قبضہ کر لیا اور جو شیخ خلیفہ تھے ان کو پناہ دی یو اے ای نے اب یو اے ای نے اور جو کچھ اور جو اس کے اتحادی ممالک تھے انہوں نے بغاوت کروانے کی کوشش کی المراہ ٹرائب سے جو کہ قوید سے لے کے یمن تک پھیلا ہوا ہے اور اس کے بارے بھی آپ کو آگے جا کے سٹوری سناؤں گا لیکن جو یہ نائنٹی سکس کے اندر بغاوت ہوئی شیخ خلیفہ کے خلاف اسے کتری انٹیلیجنس نے جو ہے وہ ختم کر دیا یعنی کہ اسے ناکام بنا دیا بغایر کسی بندے کے مرے گولی چلائے جو ہے یہ ناکام ہو گئی اچھا جب یہ شیخ خلیفہ آئے تو پہلی دفعہ ہم نے کتری فورن پالوسی کے اندر جو ہے نا انڈیپینڈنس کا انصر دیکھا سب سے پہلے انہوں نے اپنی سوفٹ ٹاور کا جو ہے اظہار الجزیرہ چینل کے تھوڑ شروع کیا اور الجزیرہ آہستہ آہستہ یہ ہر عرب جو ممالک ہے منہ کا ایریہ ہے گھر گھر کے اندر الجزیرہ پہنچ ہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بہت سکریٹیڈک پائیدے لی اٹھا ہے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ انڈیپینڈنس تھوڑی سی سعودی عرب کے ساتھ ہونے شروع گئی نائن الیون کے بعد ہم نے دیکھا بسکلی دو ازار دو تین کے اندر جو ہے الادید جو بیس ہے یہ امریکنز کو دی جو سینٹ کوم جو امریکن کمانڈ ہے اس کا ایک فارورڈ بیس یہاں پہ تھی جو کہ اراک اور افغانستان کے اندر جو ہے نا آپریشنز کو دیکھ لی تھی اب جب امریکنز یہاں پہ امریکہ سے یہ قریب ہونا شروع ہوا تو ہم نے دیکھا کہ کئی معاملات میں اس میں سعودی عرب اور سعودی عرب اور یو اے ای اس کے اوپے عزام یہ تھا کہ نائنکین نائنکی سکس کی بغاوت ادھر سے جو ہے پلان کی گئی تھی ان کی آپس میں اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا جو ہے نا معاملات شروع ہوتا ہے پھر ہم نے دیکھا جب عرب سپرنگ آئی تو دونوں سعودی عرب یو اے ای اور سعودی عرب ایک ہی گروپ میں جی سی سی جسے کہہ لیں اور دوسری طرف قطر تھا یو اے ای وغیرہ جو ہیں یہ سپورٹ کر رہے تھے ان دکٹیٹرشپس کو جو کہ ایرپ سپرنگ میں جیس کو چیلنج کیا گیا لیکن جب دی پریش رائز ہو گیا معاملہ تو وہی وہ وہاں پہ آگئی اسی وجہ سے ہم ایجپٹ کا بھی بہت زیادہ ایگریسیف رول دیکھتے ہیں ایجپشن گورنمنٹ کا اگینسٹ قطر جبکہ قطر نے اخوان المسلمین کو جو ہے نا وہ سپورٹ کیا اور ابھی بھی حماس کو اگر میڈلیس میں دیکھیں تو دو تین ممالک ہیں ایران سپورٹ کر رہے ہیں قطر سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں ترکیٹرشپس تو اب بات یہ ہے کہ اسی جو کوڈ وارڈ چال رہی تھی اسی طریقے سے سریعہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اخوان المسلمین ان النصرہ وغیرہ کو پیتر سپورٹ کر رہا تھا جبکہ جو سعودی جو انٹرسٹ تھے وہ ان کے اس کے مخالف جو ہے جو گروپس تھے ان کے ساتھ تھے یہ ایسا ایسا معاملات اتنے بڑھے کہ حد یہ آگئی کہ دو زیادہ چودہ میں جو ایئی نے بہرین نے امان نے کے ایسے نے یعنی کہ کینگم او سعودی عربیہ نے اپنے سفید جو ہے نا وہ گروہ کروا لیے اس کے بعد دو زیادہ تارہ کے اندر جو ہے ڈیپلومیٹک ٹرائسز آئیں جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو ہے کچھ نکات سامنے رکھے اور اس کے اندر سعودی عرب نے کہا کہ ایک تو الجزیرہ کو ختم کیا جائے اس کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ الجزیرہ کے اندر ایک ڈاکومنٹری چلی تھی جو بڑی کرٹیکل سی سعودی شاہی خاندان کے بارے میں اور اسی طریقے سے ترکی جو ہے اندہ مینوائل ترکی کے ساتھ کیونکہ معاملات بہتر ہو رہے تھے ترکی کو بھی ایک کترنے بیس دیری میڈل ایس کے اندر پہلی بیس تھی ترکیش آمی کی ترکی سے باہر اور اسی طریقے سے ایران جو ہے آبیسٹی آپشن تو ہونا تھا کوئی نہ کوئی تو آپشن تھا سعودی عرب سے دور ہو رہے ہیں تو آپ نے تجارت بھی کرنی ہے آپ نے سبزیاں اور باقی چیزیں بھی کرنی ہے تو ایران کے بھی قریب ہو گیا ایران کے ساتھ ایک اور ان کا یہ تھا کہ جہاں جو گیس فیلڈ ہے وہ ایران اور وہ والا جو خطہ ہے وہ شیئر کر رہے ہیں تو گیس دونوں نے نکال نہیں تھی اس وجہ سے دونوں قریب آگئے تو اب ہو یہ رائے کہ امریکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے وہ الیکشن جھی چکا ہے اور امریکن پریزیڈن جو اس وقت موجود ہیں ڈانلڈ ٹرمپ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو قطر جو ہے اس کو سعودی عرب کے ساتھ جو اناس بلا کروا رہی جائے پہلے مہینے یہ ڈیسیمبر کے اندر جو ٹرمپ کے داماد ہیں کشنر وہ بھی اسی مشن کے اوپر یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور کافی پوزیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کوئیت کی خاص طور پر پھر میں کونگر کے اس کا بہت اہم رول ہے لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو سعودی عرب اور یہ قریب آ جاتے ہیں تو کیا قطر کی فورن پالسی کے اندر کوئی فرق آئے گا کیونکہ ہم نے دیکھا اس بلوکیٹ کا تو کوئی خاص مقصان نہیں ہوا قطری اکانومی کو اچھا کیا یہ قریب آنا قطر اور قویت کا اس کے پیچھے کہیں یہ خرچہ تو نہیں ہے کہ نیا جو صدر آ رہا ہے جو بائیڈن وہ اپنی انتخابی مہم کے اندر کافی کرٹیکل رائز ترکی کا بھی اور سعودی عرب کا بھی تو سعودی عرب یہ تو نہیں چاہتا کہ جو آئیسولیشن آتے اگر آ جاتا ہے تو آہ بائیڈن کے بعد اس سے بچنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ آہ کنگ سلمان نے فون کیا تھا جب زلال آیا تھا دو مہینے پہلے ترکی کے اندر اردوان صدر اردوان سے اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آہ اب یہاں پہ بھی ہو رہی ہے اب یہ پانچ طریقوں جو ہو رہا ہے آہ جو ادلاس ہو رہا ہے جی سی سی کا اس میں شاہ سلمان نے خصوصی طور پر دعوت نامہ بھی جوایا ہے کہ قطر بھی اس میں شامل ہو تو ہم اس تمام چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مقدوم آپ کیا دیکھتے ہو کہ یہ ایک دم محبتیں کسنا جاگ گئیں اور جو پہلے جو ایک سختی تھی اس کو ختم کر کے اب سعودی عرب اور جی سی سی کوشش کر رہے ہیں کہ قطر کے ساتھ حالات جو ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن رہی دیکھیں جو امریکہ کی پولیسی شفٹ ہے نا ریجن کے اندر وہ تو آپ کو نظر آئی رہی ہوگی ہم سب کو نظر آ رہی ہے کہ جو بائیڈن ابھی پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہے اور وہ پریزیڈنٹ اس نے اوٹھ نہیں لیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پولیسیز کا ایفیٹ سینٹرل ایشیا میں بھی نظر آ رہا ہے ہمیں اور گلف میں بھی نظر آ رہا ہے اور بھی اس کو دردر نے اپنے آپ کو دوبارہ سے جسی سی کے ساتھ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو انہوں نے پھر اپنی مردی پولیسی چینج کی ہے کیونکہ اب آئیل اتنا ریلیٹیو رہا نہیں ہے ورلڈ پولیٹکس میں یا گلف کی اپنی ریجنل پولیٹکس کے اندر آئیل کی اتنی ریلیونس اب نہیں ہے جتنی پہلے تھی ابھی بھی ریلیونس ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ قطر جو ہے وہ اپی سینٹر ہے امریکن سینٹ کوم کا امریکن سینٹ کوم جو ہے وہ ہیڈکوٹر جو ہے سینٹ کوم کا وہ ہم سب کو پتا ہے کہ وہ دوہا میں ہیں اور قطر کی جو جگریفی ہے وہ بائی سی بہت کلوز ہے وہ ارین کے کوسٹل بیلڈ سے تو جس کی وجہ سے وہاں پہ یو ایس پریزنس یو ایس نہیں چاہتا کہ قطر کے اندر یا اس ریجن کے اندر مزید پولی ڈی سٹیبلائزیشن جو مزید ہے اس کے اندر جو بائیڈن ہے انہوں نے اپنی بیشتر اسپیچ میں اور ابھی جو انہوں نے پولیسی سپیچ دی ہے جو وکٹری اسپیچ دی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا تا کہ مڈلی اس کے اندر وہ تمام اسٹیک ہو�ڑیس کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ آئل ریلیشنشپ بھی رکھیں گے ان کے ساتھ اسٹریٹیجیک ریلیشنشپ بھی رکھیں گے ٹریٹ ریلیشنشپ بھی رکھیں گے اور ان کے ساتھ ایک جو امریکہ کا ایک ٹریڈیشنل تعلق ہے گلف کے ساتھ وہ اسٹیبلش کریں گے قطر کے ساتھ جو سعودی عرب کے ریلیشنز ہیں وہ کبھی بھی اچھے نہیں رہے کیونکہ قطر کی جو رویل فیملی ہے وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہوتی ہے سعودی ڈکٹیشن سے اور ہم سب کو پتا ہے کہ جو بھی جی سی سی میمبر سعودی پولیسی سے تھوڑا سا دائمبائیں ہونے کی کوشش کرتا ہے تو سعودی عرب ان سے جو ہے وہ انہیپی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کمپٹیبل تو یہ بلکل اسی طرح یورپی یورین کے اندر امریکہ جو ہے وہ اس میمبر سے کمپٹیبل کر بھی نہیں ہوگا جو امریکہ کی پولیس اڈکیشن نہیں لے لاس پوائنٹ میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ قطر کی بہت سی ایسی ڈیلز ہیں جو کہ پھنس گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا یورو فائٹر ٹائپونز کا انہوں نے ایک ڈیل کیا تھا جس کی پیمنٹ انہوں نے کر دی ہے بلکل اسی طرح جس طرح انڈیا نے اس فور ہنٹر کی پیمنٹ کر دی ہے لیکن اس کی ڈیلیوری ابھی تک قطر کو نہیں ہوئی ہے جس اس لیے کہ قطر جو ہے وہ اینٹی سعودی کیمپ نے چلا گیا تھا تو سعودی ڈیپلومیسی نے اور ایڈمنیسٹریشن نے نیٹو اور ای ایو پہ یعنی یورپی یونین پہ زور ڈال کے ان کو پریشرائز کیا کہ یہ جو یورو ٹائپ فائٹر ٹائپونز ہیں وہ قطر کو ڈیلیور نہ کیے جائیں جس کی ویسے ابھی تک وہ معاملہ کھٹائی میں پڑھا ہے اور ابھی تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ سعودی ڈیرب یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ کل کو یہ جیٹ قطر لے لیتا ہے تو وہ پوٹینشل تھریٹ ہوگا اگنسٹ سعودیز نہ کہ وہ ایک تھریٹ ہو اگنسٹ ایران کیونکہ یہی دو پوٹینشل ریجنل ریجنل پاورز ہیں گلز جن کو ہم بڑے مزے کی بات بتاؤں یہ کافی لوگ جو ہمیں سے جو ہے نا اس بات کے اوپر کہیں کہ جی بائیڈن کے آنے کے بات کوئی پالوسی کے اندر جب میں نے ماسٹرز کیا تو میرے جو ریسرچ ریپورٹ ہمارے 200 مارک کی ریسرچ ریپورٹ ہوتی دی پنجابی نیورسٹی کے اندر ڈی ایس ایس کے اندر تو اس کا موضوع تھا میں نے جو سلیکٹ کیا تھا وہ تھا زائنیزم اور اپنے ناظرین کے ساتھ کہ چاہے ریپورٹ ہوں یا چاہے ڈیموکریٹس ہوں دونوں کے اندر زائنیزم کے مختلف شیڈز جو ہیں وہ پینکریٹ کر جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ریپورٹ کے اندر کیونکہ ریلیجنس طبقہ زیادہ ہے اور نیشنلیس طبقہ زیادہ ہے تو ایوینڈیکل چرچ وان اگین کرسٹینز جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیں اس لیے مدد کرنی چاہیے کیونکہ کرائیس جو ہیں وہ خود اسرائیلی تھے اور جب تک وہ آرمگریٹن کے حالات نہیں پیدا ہوں گے ہم وہ پیدا کریں گے تو کرائیسٹ ہم سے جلدی آکے ملیں گے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جو باقی شیڈز آپ کو ملیں گے جس طرح لبرل زائنیز ہیں دیموکریٹس وہ آپ کو دیموکریٹس میں ملیں گے تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر ون ون کنڈیشن کے اندر جو ہم نے ریجنل آرڈر کو چینج ہوتے ہوئے دیکھو وہ تو ہے آپ کا اسرائیلی ہو رہا ہے اور بائیڈن آکے بھی اسرائیل کو ہی دے گا ایک کچھ لوگ اوباما کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے کافی کنٹین کرنے کی کوشش کی وہ اب مثالیں آپ اس سے نکل آئیں دنیا پوری جو ہے وہ سائٹ پہ جا رہی ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تو اب ہونے یہ جا رہا ہے جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ ابراہام ایکارڈ کے اوپر سائن ہوئے تھے تو امریکن آفیشل نے کہا تھا بہت جلد قطر بھی اسے جوائن کرے گا کچھ باتیں ادھر سے آ رہی تھی اور پھر کشنر کا جو ہے دورہ اور ایز اپیس جو ہے اسے کے لیے کوششیں کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ انٹرسٹ ہیں کہ قطر کو کیا جائے کہ اسے ایران سے کوائسولیٹ کیا جائے ٹھیک ہے آپ نے بھی خود بات کی کہ جو بیس ہے ان کی وہاں پہ امریکن سینٹ کوم کی فورڈ بیس ہے بیسیکلی سینٹ کوم کا اصل ہیڈکوارٹر امریکہ کے اندر یہ ہے لیکن اس کی فورڈ بیس جو ہے نا وہ قطر کے اندر ہے لیکن ساتھ ہی آپ دیکھنے بہرین ہے بہرین کے اندر نائن فلیٹ ہے امریکہ کا تو امریکنز اور اس کے اتحادی اس طریقے سے ہوئے میں ہیں وہاں پہ ایمبیڈ ہوئے میں ہیں کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں اور کل کو جب بائیڈن آ جاتا ہے تو اس کی بھی فورن پالیسی دیکھیں کیا کہا تھا ڈپلومیسی کے اندر ہنری کسیجر کہتا ہے کہ اسرائیلی جو ہے پروٹیکشن جو ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا سب سے اہم جو ہے امریکن فورن پالیسی ابجیکٹیو ہے جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے تو آپ سے پھر میں اسی سوال کو دوراؤں گا کہ اگر ترکی اور سعودی ریلیشنشپ ہو جاتی یہ دو اینگل پہ ہم آج بات کریں ایک تو یہ ہے کہ کچھ تحفظات ہیں اس کو سعودی عرب کو اس کے علاوہ جو ہے پھر کشنر کا جو آنا جانا جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ امریکنز اس کو اس لیے ٹرمپ ایڈنسٹریشن چاہ رہی ہے کہ تاکہ اس کو ایسولیٹ کیا جائے ایران کو ایسولیٹ کیا جائے کچھ آفرز ایسی کی جائیں قطر کو کہ وہ اس کیمپ کے اندر آ جائے تاکہ ایران سے اسے دور کیا جائے اور جو ہے ایک مضبوط الائنس جو ہے ساتھ قطر کیونکہ آپ کو پتہ اسلامی برادرہود کے ساتھ اس کے پرانے تعلقات ہیں حماس جو ہے اسی کی آف شوٹ ہے تو قطر کا لائن میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ حماس کی کم سے کم جو ہے آپ مدد رکوا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ کا اس کے اوپر کیا تجزیہ ہے کہ کیا اس صلاح کے بعد اول کیا یہ دیرپا ہوگی نمبر ٹو یہ ہے کہ کیا ہمیں قطر کی فورن پالسی کے اندر کوئی شفت نظر آئے گا یا نہیں آئے گا میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا ٹی 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 ایسا بڑا شفت نہیں ہوگا فورن پالسی کے اندر بڑا شفت نہیں ہوگا اس پہے ایسے ایسے ڈیپلومیٹک شفت ہوں گا نوارمال سا جس میں کچھ وزٹس ہو جائے رمائی اوائے سائیڈ اور اس کے علاوہ کچھ ٹریڈ ایگریمنٹس وغیرہ ہو جائیں گے جس کو کهتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ حماس کے حوالے سے جو آٹفٹس ہیں ملٹنٹ آٹفٹس ہیں اس میں قطر کا بھی ان پہ اثر و سوک بہت زیادہ ہے اور آپ کو پتا ہو کہ افغان طالبان کی پیس ٹاکس ہوئے تو اس میں بھی قطر تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ افغان پیس ٹاکس کے اندر بھی قطر نے بہت اچھا افیکٹیو رول پلے کیا تھا اور اس کے علاوہ افغان طالبان نے قطر کا ان پہ اچھا خاصا سروس ہو ہے افغان طالبان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں حماس کا اور مسلم ریدر ہوت کا یعنی یہ تینوں ملیشیا جو ہیں جو کہ کافی میجر رول پلے کرتے ہیں اپنے اپنے ریجنز میں جیسے افغانستان میں افغان طالبان یا پیلسٹین گزہ اسکریپٹ میں کے اندر حماس کا بارہل ایک رول ہے تو ان پہ بہت سارے ایک ایلیمنٹ قطر کا بھی آ جاتا ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قطر کو کنٹین کر لیتے ہیں تو انڈیریکلی ہم انہیں بھی کنٹین کر لیں گے حالانکہ ایسا نہیں ہے اور اس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنہ اس وقت جو قطر کا مین آئل بائر ہے وہ چائنہ ہے اس فیکٹر کو ہمیں بہت سیریس لینا ہوگا کیونکہ اگر ہم اس فیکٹر کو نہیں سیریس لیں گے تو ہم اس چیز کو ریجنل ڈائنیمک کو سمجھ نہیں سکتے کہ آفر یو ایسے کیوں قطر کو کنٹین کرنا چاہ رہا ہے یو ایسے قطر کو اسی طرح کنٹین کرنا چاہ رہا ہے کہ جس طرح یو ایسے پاکستان کو اکثر آفر کرتا ہے کہ آپ سی پیک چھوڑ دیں اور ہم آپ کو یہ پیکج دے دیتے ہیں اور ہم یہ کر دیتے ہیں اور ادھر آپشنز کنٹینمنٹ کی بات تو تب آئے گی نا ان کی سینٹ کوم کی فاورڈ بیس تو ادھر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ ہی سے وہ بلکل ادھر ہے وہ ہی سے یہ سارے آپریشنز کیے جا رہے ہیں اس کا جو مجھے جو سمجھ آ لیا نا اس کا تمام تعلق جو بن رہا ہے یا تو وہ ایران کے ساتھ بنتا ہے یا پھر وہ ہماس کے ساتھ بن رہے تو بھی بالکل اس طرح بنتا ہے آپ کو یاد ہوگا جی جی آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو جنرل قاسم سلمانی میجر جنرل قاسم سلمانی کی اسیسنیشن ہوئی تھی اس میں بھی ہماس کے جو چیف تھی ہے مقالد مشال انہوں نے بھی ایڈریس کیا تھا اس کی فیمرل سیرمینی کو اور اس کے علاوہ مسلم ریدر ہوت کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب محمد مرسی جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے تھے ایجپ کے پریزیڈنٹ تو ان پہ یہ سب سے بڑا تھریٹ تھا سعودی عرب کو کہ انہوں نے ایران اور ایجپ کے جو ریلیشنز ہیں وہ بہت تیزی سے ایپروو ہونا شروع ہو گئے تھے اور ان کو ایک راد آلدو کے سنی سرکل سے ہے لیکن اس کے باوجود ان کو ایک پرو ایرانین عرب لیڈر کے طور پر دیکھا جانے لگا تھا اس کی وجہ سے یہ پریڈک بھی کیا جا رہا تھا کہ آج نہیں تو کل ان کو ٹپل کر دیا جائے گا اور ہم نے دیکھا کہ جنرل سی سی کے تھوڑ ان کو ٹپل کر دیا گیا اگر وہ کون آکام ہو جاتا تو پھر پلان بھی یہی تھا ایجپ کے اندر کے وہاں پہ بھی کوئی لیویا کی طرح سیویل وارکر وادی جاتی لیکن آئیدر ڈس اور ڈیٹ مرسی کو انہوں نے ٹپل کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا آلدو کے سیم پلان ڈیڈ نوٹ ورک ان ٹرکی آباوٹ طیب اردگان اچھا تو ہمیں یہ ایران فیکٹر کی بات آتے ہیں تو بلکل ٹھیکی لیکن ایران اور ٹرکی ہمیں ایران اور قطر جو ہیں وہ ہمیں بہت چیزوں میں فیصلیٹیٹرز نظر آتے ہیں ان خاص طور پر انٹی سرائل ایکٹیوٹیز کے جس طرح اگر آپ الجزیرہ کو دیکھنا ہے تو الجزیرہ کی جو ائر ٹائم ہے اس پر خاصی حد تک ریپورٹنگ اب انٹی سرائل ہونے لگ دی تھی جس کی وجہ سے امریکن بالکل بھی خوش نہیں تھے الجزیرہ کے حوالے سے اور کافی حد تک امریکہ کے کچھ اسٹیٹس کے اندر الجزیرہ جو ہے وہ آفیشلی بین بھی ہوا تھا ان کی کانگریس میں بھی اس پر ڈیبیٹ کی تھی حالانکہ ایسا ٹی وی چینل لیکن اس کے باوجود الجزیرہ سے دی آر نوٹ اپی اور دو کہ پھر ہمیں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سینڈکوام کا ہیڈکوارٹر بھی دوہا کے اندر ہے قطر کے اندر ہے لیکن وہ قطر کو کنٹین کر نہیں پا رہے پلحال اور امریکہ کی جب سے چائنہ کی ایکنومک انفلنس بڑا ہے پورے ایشیا میں سینٹرل ایشیا میں یا گلف میں تو امریکہ کی ملیٹری پریزنس ریلیونٹ ہے لیکن اتنی ریلیونٹ نہیں ہے جتنی پہلے یا نائن لیون کے دنوں میں ہوا کرتی تھی کیونکہ ایکنومک ایکانومی بہرحال ایک فیکٹر ہے اور ٹریڈ بھی بہت بہت بڑا فیکٹر ہے امریکہ اس طرح ٹریڈ ڈیلز آفر نہیں کر پا رہا اپنے گلف کے پارٹنرز کو جس طرح کے ہیوی اور اچھے ٹریڈ ڈیلز چائنہ آفر کر پا رہا ہے میرے خیال میں کہ گلف کے اندر جو ہے اس کو فیلال تو آئل کے لیے ہی وہ بیٹھا ہوا ہے اس کی سٹریٹیجی کی بیٹھا ہے باقی ٹریڈ کیا کریں گے جو وہ چاہتا ہے یعنی کہ اب تو ہم نے ٹرمپ ایڈنسٹریشن میں دیکھا کہ وہ صاحب کہتا تھا کہ پروٹیکشن چاہیے تو پیتے دو مفتمنی ہم دے سکتے اور ہم نے دیکھا کہ یہی بھی قطر کے امیر نے بھی غالباً پہلے سال دورہ کیا تھا وہاں کا یو ایس کا اور کافی لکریٹیو قسم کی ڈیلز کر کے آئے تھے وہاں پہ تو میرا لیکن خیال امریکنز جو ہیں جب گلف کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں ٹریڈ کی نظر سے کم سے کم نہیں دیکھتے ہیں ٹریڈ کی نظر سے بلکل نہیں دیکھتے بلکل نہیں دیکھتے لیکن عرب جو ہیں وہ بات کمٹیٹ کرو عرب جو ہیں وہ جو ہم خود عرب ڈائنیمیکس کو اچھی طرح ہم سب جانتے ہی ہیں کہ بزنس اور ٹریڈ ان کے لئے بڑا ایک کی ایلیمنٹ ہوتا ہے اور جو پین عرب ایزم ہے جو عرب نیشنلیزم ہے وہ بھی ان کے اندر ادر دین کے وہ سیکٹیرین ایلیمنٹ کیا ہے ان کا جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ بہرین شیعہ میجورٹی کنٹری ہے بات عرب کنٹری ہے تو بہرین کی جو پبلک اپینین ہے وہ عرب نیشنلیزم سے زیادہ قریب ہے اس کمپیر ٹو کہ وہ شیعہ نیشنلیزم سے قریب ہو تو ہم تو یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے ہیں اور جب بھی کوئی عرب لیڈر ایران سے یا ٹرکی سے ریلیشنز کو سٹرونگ کرنا چاہتا ہے تو عرب برلڈ میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس کو عرب کا جیسے کہتے ہیں نا گربا چوف کا آ جاتا ہے تو یہ عرب نیشنلیزم ہے اور امریکہ اس کا پورا پورا یہاں پہ ختم کریں گے آج کا پروگرام لیکن کل ہم اس کو پردک کریں گے یہاں پہ ابھی جو میں نے بات بھی ہم نے کی کہ ترکی کی بیلٹری پیس ہے جو پہلی بیس کی اس کے علاوہ ترکی کی ایک بیس جو ہے وہ سومالیا کے اندر بھی ہے اور آپ کو جانتے ہوں گے کہ سومالیا آرمی کو بھی جو ہے ترکی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے پچھلے دنوں اتھوپیا کے اندر جو کاروائیاں ہوئیں اور سیوال وار کی ایک جو سیچویشن بنی وہ کیا اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی اور اس کے بعد سوڈان نے بھی ایک جزیرہ جو ہے وہ دیا تھا اور اب اگر سوڈان اسرائیل کے قریب ہو رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا اور کس طریقے میں یہاں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی جی کہ یہ یورو فائٹر ٹائپون کی جو ڈیل ہے وہ کیوں ڈیلے ہو رہی ہے نیٹو کی طرف سے کتر نے تو اس کی پیمنٹ بھی کر دی دی ہے اس پر کہیں نہ کہیں تو آپ نے پریشر ڈالنا ہوتا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے پریشر ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اب وہ جس طریقے سے اس فور انڈرڈ جو ہے وہ انڈیا کو مل جانے چاہیے تھے نہیں مل رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت جو ہے رشا کے جو سب سے بڑا علائی ہے اس کے خلاف وہ لداف میں بھی یہ ہے اور پھر جس اتحاد کا وہ حصہ بن رہا ہے وہ آلٹی میٹلی جو ہے رشن بھی مفاد کے اندر نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اندر ہم دیکھنے ڈیلے ہو رہے ہیں کیونکہ اگر وہ فورم دیتا ہے تو چائنہ اس کے اندر رفینڈ ہوگا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ لو کہ ترکی کا جو معاملہ اس وقت گریس کے ساتھ چل رہا ہے اور کافی فرانس کے ساتھ جنگ کے قریب تک یہ فہنچے آپ کو یاد ہوگا میڈے اس کے اندر جو پاسوار پر سائی پرس کی جو گیس ایکسپلوائٹیشن کے حوالے تھے معاملات بڑے خراب تھے تو اس طریقے سے بات منوانے کی بیسیکلی جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے اور ایک میں وہ پھر وہ ہی کہوں گا کہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ آہ امریکہ جو ہے وہ کوئی پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے اس کے اوپر قطر کے اوپر قطر چھوٹا ضم ہوتی ہے اس کی نیشنل پاور کیا ہے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے جو باقی ارب ممالک سے وہ سارے کا سارا اسلہ جو ہے وہ یورپ سے اور امریکہ سے ہی لے رہے ہیں لیکن ان کو اپنی اتنا اسلہ اتنی چیزیں خریدنے کے باوجود بھی وہ اپنے اوپر سے زیادہ جو ہے وہ مجبور ہیں کہ وہ ڈیپینڈ کریں یورپ کے اوپر نیٹو کے اوپر تو یہ ایک علمیہ تو ہے بلکہ میں تو یہاں پر زیادہ آپ آگے بات پر ہو حالی بس لیکن اس پہ ہم یہ ایلیمنٹ بھی پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا چونکہ سٹریٹیجک پہ آپ کی بڑی کمانڈ ہے ماشاءاللہ تو میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ٹرکی کو بھی ابھی ہم نے پچھلے ایک دو مہینے کے اندر قطر سے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں اور اس کا ایلٹیمیٹ آؤٹکم کیا ہوگا دوسرا سوال میں جو ٹاپک سے کے علاوہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو شاید آج ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انیلیسس یہ کہتے ہیں کہ اگر اس سال میڈ میں جو انڈیا میں دو اسٹیٹس کے الیکشنز آ رہے ہیں تو اگر اس فور ہنڈریڈ نہیں ڈیلیور ہوتے کیونکہ پیمنٹ تو انہوں نے کر دی رہی ہے تو کانگریس اس کو بہت کیش کرائے گی پبلک کے اندر دیکھیں پیسے تو انہوں نے سارے دے دی ہے لیکن چیز نہیں ملی انہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کیا ڈیلیوری اس سال پوسیبل ہے میرا نہیں تھیال رشیہ اس کو ڈیلی کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ رشیہ کے لیے انڈیا سے بہت اہم ہے چائنہ اچھا یہ جو آگے جو بات ہے نا دونوں جو آپ نے باتیں کی ان سوالوں پر ہم کل بات کریں گے آگے ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ سوڑا اگر آپ کو پسند آیا تو آپ یہ چینل کو ہمیں سپورٹ کریں اس چینل کو سبسکرائب کر کے کومنٹ کر کے ہمیں اپنی فیل بیک دے تاکہ ہم بیٹری لاسکے انٹل نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ انیلیسز مجھے اور مخلوم کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو